ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیا کہتا ہے قرآن اور آگے فرمایا قرآن کہتا ہے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے یعنی وہ قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں غور کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج تم قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے قرآن پاک پڑھنا معلوم نہیں اور سیکھنا بھی نہیں جانتے سیکھنا نہیں چاہتے کسی کے اگر بھی مر جائے بڑھاپے میں تو فوراں اسے کہے شادی ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے تو سنت ہے نا شادی کرنا چاہیے نہ تو دے پاؤں کون کرے گا اب اتنے زندہ رہ گا تو کرے گا لیکن جب قرآن پڑھنے کا جاتا آر کیا مل نہ ہوگا موہ میں پیٹھے گا نہیں آر ہوگا شادی تو پیٹھ جاتا ہے یہ پڑھیں گا لوگوں کم از کم سوچو اللہ کے نبی فرماتے من عراد ان یحدث ربہو فل یقرئی القرآن جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا وہ قرآن پڑھے اب یہ ہیں کہ قرآن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب تلاوت کرتے تھے کفار مکہ کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ قرآن سننے کوئی نہیں جائے گا کیوں اس لئے کہ جو جاتا آئیمان لے آتا ہے ابو جہل نے ابو لہب نے یہ تیکیہ اخیر میں ہوتا یہ ہے رات میں جب ابو جہل پہنچا دیکھا ابو لہب موجود ہے ابو لہب نے دیکھا ابو جہل موجود ہے سننے کے لئے وہ یہ کہنے لگے ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کوئی سننے آیا کی نہیں آیا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے اللہ کی کتاب ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن کا اللہ کلام ہے اسے ہم نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهُ قرآن سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے ہم قرآن کو کسی لئے رکھے ہیں تاویز گھنڈے کے لئے دھوگے پانی پینے کے لئے بس قسم کھانے کے لئے حلف لینے کے لئے بعض لوگ تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں قرآن کے حلف کے لئے تیار ہو جاتے ہیں قرآن ایسی عظیم کتاب جس کی ابتداء نزول کی ابتداء رمضان میں ہوتی ہے اللہ کے نبی آخری نبی یہ کتاب بھی آخری ہے پھر ہم کون سی کتاب پڑھیں گے بڑے بڑے تیس مارکہ پتہ نہیں کیا کیا ڈگریوں حاصل کر لیتے ہیں انہوں قرآن پڑھنے معلوم نہیں قرآن پتہ نہیں ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے ہم کو ایک ویڈیو بھیجا جس میں سوال کیا جا رہا ہے ایک مسلمان ہے مثلا کسی اچھے پوسٹ میں ہے لڑکا نوجوان کہ سب سے آخری نبی کون ہے وہ کوئی ہیرو ہے جس کا نام مسجد میں لینا نہیں چاہتا وہ سوال کرتا ہے وہ تین آفشن دیتا ہے آدم ابراہیم یا محمد ایسی کچھ تین نام ہیں میرے بھائی وہ کہتا ہے آخری نبی کون ہے اس میں وہ غلط جواب دیتا ہے یا تو ابراہیم یا آدم کچھ کہتا ہے مسلمان ہے وہ سوال کرنے والا غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے وہ کہتا ہے ارے بیٹے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ڈگریہ حاصل کرو پہلے دیندار بنو ہم نہیں کہتے پوری دنیا عالی محافظ بن جائے دیندار بنے ایک مرتبہ میرے پاس ایک صحابہ آئے جو کلیکٹر کے پاس رہتے ہیں ان کا پوسٹ کونسا ہوگا پتہ نہیں کلیکٹر کے پاس ان کی نوکلی ہے پی اے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا ہوں گے اچھی خاصی ان کی تنخواہ تھی انہوں نے مجھ سے ایک بات کا اثر بعد آئے ان کے ساتھ ان کے سالے صاحب تھے چائی پی اور آجاتے مطلب انہوں نے کہا کہ عالی صاحب میری بچی جو ہے پی جی کر رہی ہے اب وہ فلاں فلاں تو بہت تعریف کرنے لگے اس کی پڑھائی کی کہنے لگے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو اس طرح کا آپ دیکھئے گا تو ہم نے کہا کہ ایک کام آپ کیجئے کہ آپ آپ کی بچی آپ کی اہلیہ جمعیرات کو سورہ طاہ پڑھیں روزانہ سورہ مزمل کی تلابت کریں ہم نے کہہ دیا ان کو تو کہنے لگے پھر آپ دعا کریں گے میں انشاءاللہ کریں گے جانے لگے جاتے جاتے ہم نے ان سے کہا کہ پھر کہنے لگے دعا کریے گا میری بچی کے لیے پھر ہم نے جب کہا وہ میرے کان میں کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں اور میری بچی میری بیوی قرآن پڑھنا نہیں جانتے یہ مسلمان افسوس لگتا ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی نہ کر سکے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو قرآن کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد اگر کوئی قرآن سمجھ لے گا میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی قرآن سمجھے ہی وجہ ہے قرآن بار بار یہ کہتا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھانے والے لوگ سے قرآن کیا کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْنِ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطُلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اے لوگوں دوسروں کو بھلی بات کا حکم کر رہے ہو اپنی بار یہ ہے تو بھول جاتے ہو نیک بنتے ہو لیکن اپنا معاملاتہ بھول جاتے ہو